اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم فرقان عبید پچیس پا بارہ سورہ جاسیہ میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین متقین لوگوں کا کیا ہے دوست ہے اللہ رب العالمین متقین پریزگار لوگوں کا کیا ہے وہ دوست ہے اب آپ کو تاؤں دنیا وی اعتبار سے اچھا دوست بھی اللہ رب العالمین کا کیا ہے بڑی نعمت ہے کیا ہے اچھا دوست بھی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے جس کو اچھا دوست مل گیا اس کے پاس انباد میں بیٹھ کر اپنے دلی خواہشات غم تکلیفیں سب کچھ شیئر کرتا ہے تو یہ اچھا دوست بھی بندے کے لئے کیا ہے اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے کہ یہ میرا دوست ہے اچھا تو اللہ رب العالمین پچیس پا بارہ سورہ جاسیہ میں کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین کیا ہے متقین پریزگار لوگوں کا دوست ہے اب بتاؤ کہ اللہ رب العالمین متقین لوگوں کا دوست ہے اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے دوستی لگائی ہوئی ہے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں ہماری ایمی اے این ایم اے سے دوستی ہیں ہماری فلاں ڈگری جس کی ہے فلاں بڑا بڑا بندہ ہے فلاں بڑے جو انہوں بندے ہیں ان کے ساتھ دوستی ہیں فلاں کے ساتھ دوستی ہیں ہر کوئی بندہ کہا رہا ہوتا ہے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ کرتا ہے اور غم میں تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ آتے جاتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن بتاؤ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے اللہ رب العالمین متقین پریزگار لوگوں کا کیا ہے دوست ہے اب بتاؤ میں اور آپ کونے ایسے لوگ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو دوست بنائے ہوا ہو اللہ رب العالمین کو دوست بنائے ہو اپنی جو خواہشات ہیں جو دلی تمنائے ہیں کبھی دنیا سے ہٹ کر رات کی اندیری میں آ کر اللہ رب العالمین کو سنائے ہو ہے اللہ تو نے فرمایا اللہ علیہ المتقین تو پریزگار لوگوں کا دوست ہے اللہ میں آن سے پریزگار بننے کی کوشش کرتا ہوں ہے اللہ تو میرا بن جاتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ احیاء علم میں کیا فرماتے ہیں کہ بندہ یہ دعا کرے ہے اللہ تو میرا ہو جا اور مجھے تو اپنا بنا لے اتنی خوبصورت دعا ہے دیکھیں اور کوئی بندہ یہ دعائیں کرتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے بزرگانے بندوں پر کمال جائیے قربان جائیے کیسی دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ آج میں تم سے یہ مانگو ہو مانگو لیکن اے اللہ میری اور کوئی بھی خواہشات نہیں ہے کیا خواہشات ہے اللہ تو میرا ہو جا مجھے تو اپنا بنا لے کیا جب میں تیرا ہو جا ہوا تو میرا ہو جائے گا تو کیا شہ باقی بچ گئی جو دعا میں نہیں قبول کر لے جب اللہ رب العالمین بندے کا ہو گیا تو بندہ جو چاہے گا اپنے مالک سے مانگ لے گا